اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے جو الکینز کے ریکشن ہم پڑھ رہتے ہیں اس کا پہلا ریکشن ہے کمبشن ریکشن تو الکینز کا پہلا ریکشن ہم پڑھ رہے ہیں جب ہم کسی الکینز کو اوکسیجن کی پریزنس میں اس کو جلاتے ہیں برن کرتے ہیں تو اس کو کمبشن ریکشن بولتے ہیں کمبشن ریکشن میں چھائے وہ الکینز کا ہو چھائے جہاں پہ بھی آپ لوگوں کو ایم سی کیوز میں دیا گیا ہو کہ ایسا کمبشن ریاکشن ہے تو وہاں پہ پروڈکٹ میں کیا ہمیں اصل ہوگا یہ ایک ایم سی کیوز میں نے خود سولف کیا ہے اور یہ آیا ہے تو پروڈکٹ میں ہمیشہ جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کمبشن ریاکشن ہے وہاں پہ ہمیشہ ہمیں ووٹر کاربن ڈیوکسیڈ اور ہیٹ جو ہے وہ پروڈکٹ ملتا ہے کسی کمبشن ریاکشن کا اور اس ہیٹ کو ہم ہیٹ آف کمبشن بولتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پہ ہم میتین لے رہے ہیں جو کہ گیس فو میں ہے اور ہمارے پاس اکسیجن ہے ان دونوں کو جب لیتے ہیں اور فلیم دیتے ہیں یعنی جب آگ کا شولہ دیتے ہیں تو یہ جب ریاکشن کرتے ہیں ہمارے پاس کاربن ڈائی اکسائیڈ بنا لیتے ہیں کیونکہ کاربن یہاں پہ ہمارے پاس ایک ہے اور اکسیجن یہاں سے مل جائیں گے تو کاربن ڈائی اکسائیڈ مل جائے گا اور یہاں سے جو ہے وارٹر جو ہے وہ بن جائے گے اور ہمارے پاس انرجی جو ہے وہ 891 کلو جول پر مول انرجی جو ہے وہ ہمیں مل رہی ہے یہ ہائیلی ایکزو ترمیک ریاکشن ہوتے ہیں یعنی جب یہ ریاکشن ہوتے ہیں جو ہمارے پاس انرجی نکل رہی ہوتی ہے وہ بہت یعنی بہت زیادہ انرجی نکل رہی ہوتی ہے یہ ہائیلی ایکزو ترمیک ہوتی ہے ایکزو ترمیک کا مطلب ہے انرجی کا نکلنا اور ویری ہائی ٹمپریچر چاہیے ہوتا ہے کسی ریکشن کے انیشیئٹ ہونے کے لئے اگر کوئی یہ ریکشن جو ہے وہ انیشیئٹ ہو رہا ہے اس کو یعنی ہم اس کے سٹارٹنگ کروا رہے ہیں تو اس کے لئے بہت ہائیلی ٹمپریچر چاہیے ہوتا ہے سب سے پہلے یہ دونوں چیزیں جب ہم لے لیتے ہیں اس کے ریکشن کے لئے یا تو ہم فلیم دیتے ہیں یا سپارک دیتے ہیں ان دونوں میں سے یعنی کہ یہ ریکشن جو ہے وہ انیشیئٹ ہو جائے وہ سٹارٹ ہو جائے تو یہ تھا ہمارا کمبشن ریکشن نیکسٹ ویڈیو میں پڑھتے ہیں اس کا اگلا ٹوپک اس کے دوسرے ریکشن کیا لکنز ہمارے پاس کون کونسی ریکشن کرتے ہیں سب تک کے لئے اللہ حافظ